اسلام علیکم فرنڈز تو جیسے میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں ایک الگ سے ویڈیو ریکارڈ کروں گا اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو نیپال اور کینیڈا کے میچز کہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو نیپال اور کینیڈا کے میچز جیسے سیونٹین ایٹین سے شروع ہو رہے ہیں یہی سپتمبر کی بات ہے یہ سی ڈبلیو سی چیمپئن لیگ ٹو کے میچز ہونے تو اس میں نیپال کینیڈا اور امان ان سب کے میچز ہونے ہیں اور میں بتاؤں گا آپ کو کہ کہاں پہ آپ لائیو یہ میچ دیکھ سکتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبانا بلکل نہیں بولنا ہے کیونکہ میں روز آپ کے ساتھ ایسی ہی نیپال کرکٹ کی اور ورلڈ کرکٹ کی اپ ڈیٹس ایسے ہی لاتا رہوں گا تو جی بات شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ بات کی جائے کا مزہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ www.icc.icctv.com پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی جی ہاں یہی ہے یہی ویب سائیڈ آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ 17-18 سبتمبر سے یہ میچز شروع ہونے والے ہیں اب نیپال کے کچھ ایک پلیئرز آؤٹ اپ فارم چل رہے ہیں ابھی ہم نے جو سری لنکا میں ان کے میچز ہوئے ہیں جو ان کی وام اپ میچز ہوئے ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے کچھ پلیئر آؤٹ اپ فارم چل رہے ہیں اور ان پلیئر کو فارم میں لانے کے لیے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے اور ایک آدم میچ میں اگر ان کو ڈراب کر دیں گے تو وہ بھی کچھ ہے آپ کے پاس پیچھے بہت سے پلیئر بیٹھے ہو گئے ہیں جو کہ ابھی فارم میں بھی لگ رہے ہیں نک میں بھی لگ رہے ہیں نیپال کے پاس ابھی پلیئرز کی کوئی کمی نہیں ہے اور موجودہ آنے والے ٹائم پر دیکھیں جیسے نیپال پریمی لگ شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ دیکھے گیا کہ آپ کے پاس کتنے اور کتنے زیادہ اور کتنے ٹیلنٹڈ اچھے سکلفل پلیئرز ٹیکنک وائز آپ کو مل لیں گے وہاں سے آپ کی لیگ جس میں سٹارٹنگ پوائنٹ سے ہی آٹھ ٹیمز آپ کے پاس آئیویلیبل ہیں تو اب ان آپ آٹھ ٹیمز میں سے اندازہ کیجئے گا کہ پی ایس ایل میں ابھی تک ان کے آٹھ نو سیزن ہو چکے ہیں ابھی تک چھے سے سات نہیں ہوئے آٹھ تو بہت دور کی بات ہے لیکن نیپال میں سٹارٹنگ سے ہی آٹھ ٹیمز ہیں سٹارٹنگ فرسٹ سیزن سے ہی آٹھ ٹیمز آپ کو کھیلتی ہوئی دکھائی دیں گی اور یہ ایک بہت بڑی خوشائین بات ہے اور پہلا سیزن آپ کا ڈے میچز ہوں گے اور نیکس سیزن میں آپ کے ڈے اینڈ لائٹ میچز ہوں گے اب یہ جو CWC لیگ 2 کے حوالے سے بات کی جائے یہاں سے جو ٹیم جیتیں گی یہ ڈیریکٹ کوالیفائی کر جائیں گی 2027 کے ورلڈ کپ راؤنڈ کے لیے جو ICC 2027 کا 50 عورز کا ورلڈ کپ ہونا ہے ODA ورلڈ کپ اس کے لیے کوالیفائنگ یہ راؤنڈ ساپ کہہ لیں تو یہاں سے جو ٹیم کامیاب ہوگی تو وہاں پہ ڈیریکٹ انٹری کرے گی اور جیسے ابھی اسی سال فیبروری میں کینیڈا اور نیپال کے میچز ہوئے تھے تو اس میں نیپال نے کیسے کھدیڑا تھا کینیڈا کو ایک بہت اچھی جیت حاصل کی تھی انہوں نے تین میچز کی ODA سیریز تھی اور تینوں کے تینوں نیپال نے جیتے تھی ایک میچ میں اور نیپال نے اتنا مارا تھا اتنا پٹکا تھا کہ جس کا کیا کہنا 225 ایک رنگ کا ٹارگٹ ملا تھا نیپال کو اور نیپال کی ایک وکٹ آؤٹ ہونے کے بعد نیپال نے وہ نو وکٹ سے میچ جیتا تھا اور آپ کی اس میں سنچری سکور بھی ہوئی تھی تو یوں تینوں کی تینوں میچ نیپال نے جیتے تھے اور کینیڈا کو بائٹ واش کیا تھا وہ بھی ایک ایج ہے نیپال کے پاس وہ بھی ایک پلاس پائنٹ ہے نیپال کے پاس نیپال نے نیپال نے بڑی بڑی ٹیمز کو ہرایا ہے اگر آپ ایسوسییٹ نیشنز کی بات کیجئے تو نیپال نے ایسوسییٹ نیشنز میں اگر آپ بات کیجئے تو نیپال ٹاپ پہ آتی ہے نیپال کی ٹیم ٹاپ پہ آتی ہے نیپال کی ٹیم تو ابھی ورلڈ کپ میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں ساؤتھ افریقہ کو ہراتے ہراتے بچی ایک رن سے ساؤتھ افریقہ نے میچ جیتا ہے یوں کہہ لے کہ وہ میچ لگ بگ نیپال جیت چکی تھی ایک رن سے میچ انہوں نے جیتا تھا تو ایسوسییٹ نیشنز کی بات کیجئے تو نیپال ٹاپ پہ ہے نیپال کسی بھی ٹیم کو ہرانے کی صلاحیت رکھتی ہے پاکستان کو ہراتے سکتی ہے بنگلہ دیش بنگلہ دیش کو تو ہراتے آیا بھی ہے اور تو نیپال کسی ٹیم کو بھی ہراتے سکتی ہے آپ نے اندھا ڈے نیپال کا اگر دن جب اچھا چل رہا ہوتا ہے تو نیپال کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتی ہے اور نیپال کے آپ دیکھ لیں جیسے اوپننگ میں نیپال کے پاس بہت اچھے اچھے پلئرز ہیں آپ کے ٹاپ آرڈر میں بہت اچھے پلئر آپ کا میڈل آرڈر بھی اچھا ہے اور سب سے بڑی بات نیپال کے پاس ایک ایسا فینشن ہے جو اپنے دن پہ اوندہ ڈے کسی بھی ٹیم کو کسی بھی بولر کو کسی بھی وقت ریمانڈ بے لے سکتا ہے جو انسان چھے چھکے لگانے کا عزاز دو بر حاصل کر چکا ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیجیے گا کہ وہ پلئر کتنا تگڑا ہوگا اور سب سے بڑی پلس پوئنٹ سب سے بڑی بات کہ وہ پلئر آپ کا آل راؤڈ ہے وہ آپ کی بولنگ بھی کرتا ہے اور بولنگ کرتا نہیں ہے بلکہ اچھی خاصی وکٹس بھی نکالتا ہے آپ کو وکٹس لے کے دیتا ہے اور یوں اگر آپ یہ کہلے کہ اگر نیپال کو نیپال ساری دپندر سنگھ ایری کی بات کر رہا ہوں دپندر سنگھ ایری کو اگر آپ نیپال کا ہارتک پانڈیا کہیے گا تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں وہی رول پلئے کرتے ہیں وہ اپنی ٹیم کے لیے ہارتک پانڈیا کے ساتھ میں آپ کو بتائے گا کہ دپندر سنگھ ایری کس چیز کا نام تھا بہت آگے جانے والے دپندر سنگھ ایری اور وہ وقت دور نہیں ہے جب دپندر سنگھ ایری آپ کو آئی پیل کھیلتے ہوئے دکھیں گے جب دپندر سنگھ ایری نے آئی پیل کھیلا آپ اس کے بعد ان کا نیک ڈچ اور اس کے بعد دیکھنا کہ وہ کہاں تک آپ کو پہنچائیں گے اپنی ٹیم کو بہت دور تک پہنچائیں گے اور آپ کے کیپٹن بہت دم رکھتے ہیں روحیت پوڈل کی بات کر رہا ہوں وہ ایک بہت اچھے لیڈر بن کے سامنے آئے ہیں انہوں نے اپنی ٹیم کو بہت اچھے سی لیڈ کیا ہے اور وہ ایک بہت اچھے کیپٹن بن کے سامنے آئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیپال کی جو لائیو میچز ہیں فینکورٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ یسی سی ڈوٹ ٹی وی ڈوٹ نیٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میچز زیادہ بیس تو میرے خیال سے فینکورٹ پہ دیکھنا تو زیادہ بیس رہے گا لیکن آئی سی سی ڈوٹ ٹی وی ڈوٹ نیٹ پہ آپ فری میں دیکھ سکتے ہیں فینکورٹ پہ آپ کو شاید کچھ اماؤنٹ پے کرنی پڑے گی یا تو نہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی یہ جو چینلز ہیں آپ ان پہ اپنے لائیو میچز کا مزا اٹھا سکتے ہیں امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ویڈیو اچھی لگی چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا ساتھ اگے بیل آئیکن کو دبانا بلکل مت بولیے گا مجھے دیجئے گا ازازت اپنا بہت سا خیار رکھیے گا اور ہاں ہماری ہر ایک ویڈیو پہ آپ کا لائک ہونا چاہیے اور کمنٹ ہونا چاہیے اللہ حافظ